موسیقی اچھی اچھی بات اسی کو غلط استعمال مت کرو اور بیٹیوں کو تو موبائل قتل ہاتھ میں آنے مت دو بے شک ہندوستان میں صاحب یہ چرچہ بنا ہوا ہے کہ ایک آئیشہ نام کی لڑکی سابرمتی جو نتی ہے اس میں ڈوپ کمر گئی جی جی پوچھو کیوں مری وہ اس لیے اس کے شاہر نے اسے تورچر کیا باب بار بار جہیز لانے پر روپیے لانے پر پیسے لانے پر یہ کیا گیا تھا اس نے اپنی جان دے دی ماں بھی کہتی رہی بیٹی رک جا باب بھی کہتی رہی بیٹی رک جا مگر نہیں رکی مگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو اس کی پیار کی شادی ہوئی تھی یہ پیار کیا ہوتا یہ کندگی ہے جسے تم پیار کرو نفسانیت ہے جسے تم پیار کرو بھی ہیائی ہے میں اسی باب سے پوچھنا چاہتا ہوں تیری بیٹی نے اس عارف نام کے لڑکے کو جب دیکھا بول کے امام صاحب سے تُو نے پوچھا یا تُو تُو سے تیری بیٹی نے پوچھا تو رشتہ لے کے گیا نہیں گیا خود ہی موبائل میں چھاٹ لیا خود ہی موبائل سے بات کر لی بیٹی کو اتنی دیل کیوں دی اتنی دیل کیوں دی جو آج ہمارے ہاتھوں سے رسی مکل گئی بیٹی کو اتنی دیل کیوں دی اور لوگوں نے اس کو ہوا بنا دی اچھا یہ بات سچ ہے کہ لوگ آج کل کے لالچی ہو گئے میں تو بھیکاری کہتا ہوں آج کل کے لوگ اللہ اللہ اگر کسی کا رشتہ لگ رہا ہے تو وہ بلٹ مانگ رہا ہے چار پئیوں کی مانگ رہا ہے یہ بہت سارا جہیز مانگ رہا ہے پھر بھی اس کا کلیجہ تھنڈا نہیں ہوتا بار بار سسرال سے پیسے مانگاتا ہے بار بار اس لڑکی کو پریشان کرتا ہے یہ کیا زہل بل گیا کیا زہل بل گیا اوہ لوگوں ذرا غور کرو ذرا سوچو اگر جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹیوں کو پردے میں رکھو بیٹیوں کو حیات سکھاؤ بیٹیوں کے پاس شرم کی چادر ہونی چاہیے ہماری بیٹی کسی غیر کے سامنے نکل کر کے نہیں آنی چاہیے مگر تم دیکھ لینا اگر تمہارے کوئی پروگرام ہو شادی ہو تو سامنے تو الگ رہا اللہ کی بندی ایک بھی دھنکے کپڑے نہیں پہنے ہوگی کسی کے سر پہ تو پٹا نہیں ہوگا فیشنین کپڑے پہنے ہوگی نہ باپ کسی کرے نہ ماں کسی کرے اور موبائلوں میں فوٹو کھیچے جاتے ہوں گے یا پھر گھر والا کوئی بیٹیو مگا لیتا ہے وہ کاندے برک کے وہ کبھی چٹیا ادھر ہو رہی ہے تو کبھی ادھر ہو رہی ہے کبھی کب سم موبائل اس فوٹووں میں لگے پڑے سارے کے سارے میں